پچھلے دو اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا پچپڈی گازی کے جیون میں کیا کیا ہوا اور کیسے وہ پاکستان میں رہ کر ایسے فورشٹ رینجر کئی آدم خود ٹائگر کو موت کے گھاٹ اتارا پھر پاکستان اور بانگلہ دیش کا بٹوارہ ہونے کے بعد جہاں پچپڈی گازی رہتے تھے وہ حصہ بانگلہ دیش میں پڑے گیا اور وہ بانگلہ دیش میں ایسے فورشٹ رینجر اپوائنٹ کر دئیے گئے اور انہوں نے بانگلہ دیش کے فریڈم فائٹرز یعنی مکتی واہنی سیرہ کو پروٹیکٹ کیا آدم خود ٹائگر سے جب وہ سندر بن سے گزرتے تھے آزادی کے بعد پچپڈی گازی کو کافی سممان ملا وید دوستو آگے کی کہانی ہم سنیں گے اس لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب سے روڑ کیجئے گا انیس سو بہتر کے بعد سے پچپڈی نے ایک مہنتی اور وفادار ونوی بھاگ رینجر کے روپ میں بانگلہ دیش کے سندر بن ونوی بھاگ کی امانداری سے سیوہ کرنا جارے رکھا ایسے میں سندر بن مینگروف چینگلوں میں انیس سو اکھتر کے بعد بٹائے گئے سمیں پچپڈی کے اس جیون کے سب سے خطرناک پل ثابت ہوئے نائٹن سیونٹی ون میں بانگلہ دیش کے سو تندرتہ سنگرام کے دوران ہزاروں انسان لاشوں کو پدما میگرہ اور جمعورہ ندیوں میں فینک دیا گیا تھا اور یہ لاشیں ہمیشہ سندر بن کے ندی تر پر بہہ جاتے تھے جہاں جنگلوں میں رہنے والے بنگال ٹائگرز دوارہ انہیں کھا لیا جاتا تھا جیسا کی پہلے مہار شکاری دوارہ لکھے گئے ادبوت لیکھوں میں بار مار اصطابت کیا گیا ہے کہ ایک بار اگر بنگال ٹائگر یا تندوے کو مانو رکھتی یا مارس کا سواد مل جائے تو ان میں اس کیلئے ایک ادبوت بھوک وکست ہو جاتی ہے جس سے وہ آدم خور بن جاتے ہیں اس پرکار 1971 کے بعد باغلہ دیش کے کھلنا ڈیویزن میں خطرہ پیدا کرنے والے آدم خور بنگال ٹائگرز کی سنکھیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی اور یہ پوری طرح سے آسہنی ہو گیا تھا لوگوں کا گھر سے نکلنا بڑا مشکل ہو گیا تھا اور اگر لوگ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے تو روزی روٹی چلے گی کیسے ایسے میں پریوار کا پریوار بھوکے سو رہا تھا ہر طرف افراد افریقہ ماحول تھا کیونکہ پورے علاقے میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ کئی آدم خور ٹائگرز منڈرہ رہے تھے اور ہر روز کوئی نہ کوئی مانا جا رہا تھا لیکن سو بھاگے سے پچپڈی گاسی ہی تھا جو لوگوں کو آدم خور کے آتنگ سے بچانے کے لیے وہاں پر آپوشا اور پھر ورن بھاگنے اور آدم خور کو راکچز خوشت کر دیا جنہیں مارنے کا آرڈر جاری کیا گیا اور پچپڈی کو ایسا کرنے میں کوئی کٹھنائی نہیں ہوئی اور اس نے اپنے پونٹ 303 برٹش اور اپنی تین بور بندو کا اپیوگ کر دے ہوئے پچپڈی نے آقیلہ ہی سندرمن کے نا گروف چنگلوں میں بڑے پیمانے پر آدم خور منگال ٹائگرز کو چون چون کر مار کر آیا اور مزے کی بات تو یہ ہے کیوں اسے اس مشن میں ایک بھی کھانوش نہیں آئی دوستو یقین مانیے کہ پچپڈی گازی ایک بہت ہی شاندار ہنٹر تھا اور اس کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے تھے اس لیے اگر آپ نے پہلے دو پارٹس کو نہیں دیکھا ہے تو اسے ضرور دیکھے گا اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا دوستو کیا آپ مانتے ہیں کہ پچپڈی گازی واقعی میں ایک مہان ہنٹر تھا اگر ہاں تو کمنٹی مجھے ضرور شیئر کیجئے گا دوستو میزر پوٹن خان پچپڈی کے قریبی دوست رہے اور ہمیشہ مہینے میں کم سے کم دو بار سندر بمے پچپڈی گاؤں جانے کا نشہ کرتے تھے دوستو یہ بات آپ جانتے ہوں گے کہ پچپڈی ایک گاؤں کا نام ہے اور وہاں پر میجر پوٹن اکثر اپنے دوست پچپڈی گازی سے ملنے جائے کرتے تھے 1979 میں میجر خان نے پچپڈی کو ایک خوبصور چھوٹی شکاری رائفل پہار میں دی ایک بالکل نئی پوائنٹ ٹو ٹو لانچ رائفل جو بی آر این او دوارہ بنائے گئی بولٹ ایکشن رائفل تھی پچپڈی کو اپنے نیا اپہار بہت پسند آیا اور اس نے اس کا اویوگ کر کے سندربن میں انگیرت قبوتروں اور خرگوشوں کا شکار کیا ایک بار وہ اینی رائفل کلب 40 گرنڈ سالٹ کارٹوز سے بھاری اس چھوٹی سی پوائنٹ ٹو ٹو لانچ رائفل کا اویوگ کرتے ہوئے ایک بار 136 گجی کے جنگلی سوار کو سائٹ بینڈ شوٹ کے ساتھ نیچے گرا دیا جس کے لئے اس نے کانز کے ٹھیک پیچھے کے چھے در کا چین کیا تھا 1980 میں سبھی نے پچپڈی کے منتر مکت کرتے نیوانے کارناموں کو کاغذ پر اتارنے کے لئے پرنساہیت کیا اپنی پراریمدھک آپتیوں کی بابچھوٹ پچپڈی ایڈ ڈا ایڈ سہمت ہو گئے انہوں نے 1981 کی شروعات میں اپنے اتمکتھا پچپڈی نے 12 ماہ 1997 کو اپنے 61 اور انتیب نربکچی روائل بنگال ٹائگر کو مار ڈالا یہ 224 کیجی کا نربنگال ٹائگر تھا جس کی ناکھ سے پوچھ تک کی لمبائی 12 فٹ تھی جس نے سندرپن مینگ گروف جنگل کے آس پاس کے چھیتروں میں 6 گرامینوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا اور اسے ٹیلنڈ آف تلپٹی نام دیا گیا تھا اپنے گانوں ٹریکرز کی مدد سے 13 گھنٹے تک راکچس کا پیشہ کرنے کے بعد پچپڈی نے آخر کار صبح 4 بجے اپنے 0.303 بلٹش سے داگے گئے 215 گرین ریمنگٹنگز شارٹ نوز کارتو سے اسے مار گرائیا اس سمیں پچپڈی کی عمر 73 ایرز تھی یقین مانئے اب تو آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ 73 ایرز کی عمر میں ایک آدم خود ٹائگر کا شکار کرنا اور وہ بھی اتنے بڑے سائز کا واقعی میں بہت بڑی بات ہے اور یہ چیز پچپڈی گازی کو ایک مہان شکاری بناتا ہے ادھیکانش ون بھاگ رینجز کی عمر پچاس سال کی ہو جاتی ہے جب وہ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں لیکن پچپڈی نے سویچ چھا سے سندربن مینگروف شنگلوں میں اپنے دن گزارے اور وہی کیا جو انہوں نے سب سے اچھی سے کیا تھا اور وہ تھا آدم خود بینگال ٹائگرز کا شکار کرنا ہم سبھی نے انہیں دل سے بدھائی دی جتنے بھی ریپورٹرز اور لیکھکس تھے انہوں نے پچپڈی گازی کو دل سے بدھائی دی اور سب نے مزاق میں کہا کہ کچھ ہی ورشوں میں پچپڈی اپنے ایک سویہ آدم خود بینگال ٹائگر کو مار گرائے گا حالانکہ قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا 12 اکٹوبر 1997 کو پچپڈی گازی گمورا میں اپنے گاؤں کے گھر کے بستر پر سونے چلے گئے اور وہے پھر کبھی بھی اٹھے اور اس پرکار نہ کہ بر ایک مہان وقتی کے جیون کا انتھ ہوا بلکہ ایک ایسے ہی یگ کا بھی انتھ ہوا جس کی برابری کسی انڈے شکاری نے کبھی نہیں کی پچپڈی گازی نے اپنا جیون بریٹش بھارت میں ایک شکاری کی روپے شروع کیا تھا انہوں نے اپنے جیون کے کئی ورش پوری پاکستان میں ایک شکاری کی روپے مدائی اور انہوں نے مانگلہ دیش میں ایک شکاری کی روپے اپنا جیون سے سمانت کیا ہر سمیں اپنے پوریس جیون کیلئی ایک ہی ویویسائی کا آنگ لیتے ہوئے پچمڈی گازی نے اپنا پورا جیون سندربن کو سبرپت کر دیا ہاں کے موت کبھی بھی ایک دکھت گھٹنا نہیں ہو سکتی اور اسے ہمیشہ یا تھا سمبھو لمبے سمیتے ٹانلا ہی بہتر ہے پر میرا ماننا ہے کہ ویکتی کا تروپ سے پچمڈی کی مرتیوں میں چھوٹی سی آشا کے گلن مانتا ہو اپنے فیتا اور دادا جن کو آدم خور بندہ ٹائگرز دوارا مار ڈالا کیا تھا کہ ویپریت پچمڈی کو ایک پرکٹک موت ملا اور یہ ایک اچھی بات ہے دوستو یہ تھی کہانی پچمڈی گازی کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لکھی ہوگی اس لئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تینکیو سو مچ گائز تینکیو سو مچ گائز تینکیو سو مچ گائز